سجادہ پاول جی ہمارے ساتھ سمات سے بھی جھو چکی ہیں سجادہ جی بہت سواگت ہے آپ کا ایچنین ٹونی فور سیون میں سجادہ جی ابھی خاص طور پر دیکھیں دو ہزار انیس تو اگر سرکشہ کے لیے حاصل سے دیکھا جائے خاص طور پر دیرہ دون کے لیے تو بہت اچھا سال نہیں رہا کئی بڑی گھٹنائی اس سال ہم نے دیکھی ہوتی ہوئی لیکن خاص طور پر جو دیوالی کے آس پاس کی جو گھٹنائی ہوئی ہیں وہ واقعی میں بہت لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں کیا ہم اپنے گھروں میں سرکشت ہیں کیا جو پیسہ ہماری پوری جمع پونجی ہے وہ سرکشت ہیں بلکل اس وقت جس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں یہ سوچنا بھی اسمبھا تھا کہ دہرہ دون میں لوت جیسی گھٹنائیں ہوں گی اور قانون بیوستہ کی اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہماری پولس کو پرشاسن کو اس طور دھیان دینے کی آوششتہ ہے اگر راجدانی میں یہ حالت ہے تو آپ یہ سوچئے کہ باقی شیطروں میں کیا حال ہو رہا ہوگا تو پولس کیا کر رہی ہے اپنی پیر تھپتہ پا کر اکباروں میں یہ خبر تھپا کر کہ انہوں نے اس پرابلم کو سولف کر دیا اس ایشو کو سولف کر دیا ہماری ایس ایس پی یا ہمارے ایس ایس پی خوش نہیں ہو سکتے ان کو ضرورت ہے کہ لوگوں کے اندر یہ کانفیڈنس آئے کہ وہ سرکشت ہیں ورنہ ایسے ایس پی ایس ایس پی کی کوئی آوششتہ نہیں ہے یہاں پہ دھنگ کے ایس پی ایس ایس پی کی ضرورت ہے جو ہمیں یہ بھاونا دے سکے کہ ہم سرکشت ہیں اور ہم رات کو بھی نکلے تو ہمارا گھر جو ہے وہ سیف ہے اور ہم سڑکو پر سیف ہے ورنہ اگر crime rate جس طرح بڑھنا ہے اس طرح بڑھتا جائے گا تو یہ بہت ہی چنٹا کا وشہ ہو گیا ہے بے شک سجاتا جی بہت شکر ہیں اپن ہمارے ساتھ جننے کے لئے تو چنٹا کا وشہ ہے اور اسی لئے آج ہم نے قبطلی کی تصویر میں یہ مدہ بھی اٹھایا ہے کیونکہ جو واداتیں بڑھ رہی ہیں اس سے لوگ پریشان ہیں اور لوگ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے گھروں سے باہر سرکشت ہیں کیا ہم پولس پر بھروسہ کر کے اپنے گھروں کو ایسی ہی چھوڑ کر جا سکتے ہیں ایسے کئی تمام سوال ہیں جو ہر کوئی جاننا چاہتے ہیں اور ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ آخر جس طریقے کی گھٹنائیں یہ بڑھ رہی ہیں اس پر لگام کب لگے گی اور کب تصویر بت لگے گی